جواد ایک بار پھر اٹھ کر باہر چلا گیا مجلن تھا کہ اس کی واپسی کو زیادہ دیر نہیں لگے گی جواد کو آنے میں تین چار منٹ لگے اس کے ہاتھ میں ایک مربع فٹ کی خوبصورت کور والی آلبم پکڑی ہوئی تھی آلبم اس نے میرے ہاتھ میں تھمائی اور خود میرے سرحانے بیٹھ کر میرے اوپر جگ گیا میں لیٹے لیٹے ورگ گردانی کرنے لگا پہلے صفحہ کھولا تو پورے صفحے پر ایک بزرگ کی تصویر تھی نیچے نام لکھا تھا جلال الدین خان یہ میرا دادا ہے جواد نے تعریف کرواتے ہوئے کہا اس بزرگ کی موچیں بھی جلال الدین اکبر کی طرح تھی اور سر پر پگڑی تھی اگلے صفحہ پر چار تصویریں تھی ہر ایک کی نیچے نام لکھا تھا ان میں ایک میرا والد ہے باقی تین چچا جواد نے وضاحت کی اور میں نے ساتھ کے صفحے پر نگاہ کی پورے صفحے پر ایک خوش اکل اور جوان العمر شخص کی تصویر تھی نیچے نام لکھا تھا احمد جلال خان یہ میرے والد کی اس وقت کی تصویر ہے جب میں چھے برس کا تھا اگلے صفحات پر جواد کے والد اور والدہ کی مختلف تصویریں ہیں کئی تصویروں میں جواد بھی تھا جواد احمد خان یہ میری اس وقت کی تصویر ہے جب میں نے ایچیسن کالیج لاہور سے سکینڈری سکول کا امتحان پاس کیا تھا اگلے صفحات میں تمام تصویریں جواد کی تھی کہیں وہ پڑھ رہا تھا کہیں شکار کھیل رہا تھا اور کہیں کریکٹ کا بیٹ ہاتھ میں پکڑے شارٹ لگانے کی فکر میں تھا کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزاری شہر کی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں جواد کی تصویروں کے بعد چند اوراک خالی تھے اس کے بعد پھر ایک بزرگ کی تصویر آئی نیچے نام لکھا تھا ریاض احمد خان یہ میرے نانا کی تصویر ہے جواد نے میرے کان میں سرگوشی کی اور میں نے ورک اُلڑ دیا یہاں پر تین افراد کی تصویریں تھی اور تینوں کے نیچے ان کے نام لکھے ہوئے تھے یہ میرے مامو ہیں جواد نے تعریف کروایا اور میں نے یہ صفحہ بھی اُلڑ دیا آگے دونوں نوجوان لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر میرا سانس رکھ سا گیا اور دل بھی دڑکنا بند ہو گیا تصویروں کے نیچے نام لکھے تھے اور میں سوچنے لگا کہ جسے یہ اپنی آنٹی کہہ رہا تھا وہ میری امی کی تصویر تھی گویا جواد کوئی غیر نہ تھا میرا خالہ ذات بائی تھا اور مجھے یہاں لانے والے اتفاقن مجھے یہاں نہیں لائے تھے بلکہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے یہاں پہنچایا گیا تھا اور یہ منصوبہ عبدالجبار کے لاوہ اور کون بنا سکتا تھا وہ شخص جس کی ہر جگہ نظر تھی وہ جانتا ہوگا کہ روبینا آج کل امریکہ میں ہے اس نے مجھے کہیں اور رکھنے کی بجائے میری خالہ کے یہاں لارڈلوایا تھا گویا وہ لندن سے امریکہ آ گیا تھا دونوں بہنوں کی شکل و صورت کس قدر ملتی جلتی تھی میں ان تصویروں میں کھوس آ گیا یہ تمہاری آنٹی زرینہ پاکستان میں رہتی ہے مجھے اس بارے میں کچھ حلم نہیں میں نے اپنی امی سے پوچھا تھا اس نے بتایا تھا کہ میری آنٹی نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی اس کے بعد پھر اس کی کوئی خبر نہ آئی وہ کدر ہے وہ اس وقت لندن میں ہے اور میری امی ہے میرے دل سے ایک صدا ابری اور میں چور نظروں سے جواد کو دیکھنے لگا کہیں اس نے میرے دل کی صدا سن تو نہیں لی باقی تصویریں میں نے بے دلی سے دیکھی اور آلبم بند کر دی جواد لائٹ آف کر کے آلبم لے کر کمرے سے نکل گیا اور میں اس نئی حقیقت کی بول بلیوں میں علج کر رہ گیا گویا جین نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ غلط تھی اس نے تو مجھے بتایا تھا پروین نورین اور نصرین تین بہنیں تھی عارف جمال نے پروین سے شادی کی اور اپنے دوست عبدالجبار کی شادی اپنی بڑی سالی نورین کی لڑکی زرینہ سے کرا دی اس لحاظ سے جمال میرا خالو ٹھہرتا تھا لیکن اس آلبم نے یہ پوری کہانی غلط ثابت کر دی تھی آلبم کے مطابق میری والدہ کسی کھاتے پیتے گرانے کی لڑکی تھی عبدالجبار سے اپنی پسند کی شادی کروائی اور اپنے گرانے سے قطعے تعلق کر لیا لیکن جین کو کیا پڑی تھی کہ وہ میرے بارے میں مجھے غلط ثلط کہانیاں گڑ کر سناتی رہے ممکن ہے اس کی معلومات ہی غلط ہوں بہرحال اس وقت تک اپنی حقیقت کے بارے میں جو تھوڑا بہت علم میرے ذہن میں موجود تھا وہ بھی دعا دعا ہو کر رہ گیا اور مجھے احساس ہوا کہ ابھی میں نے اپنی حقیقت کی راہیں تلاش کرنے میں جو پیش رفت کر رکھی تھی اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہے لیکن اپنی حقیقت پانے کے لیے میں اس وقت بالکل صحیح جگہ پر تھا پہلی کہانی مجھے جین نے سنائی تھی اور اب یہ کہانی مجھے خود عبدالجبار سنا رہا تھا جین کی معلومات ناکس ہو سکتی تھی لیکن عبدالجبار مجھے دوکہ نہیں دے سکتا تھا ہو سکتا ہے عبدالجبار نے مجھے چند اہم حقائق چھپانے کے لیے جین کو اپنے متعلق کوئی دوسری باتیں بتا رکھی ہوں وہ اہم حقائق جن پر سے پردہ اٹھانے کے لیے اس نے پہلے مرحلے کے طور پر مجھے یہاں بجوا دیا تھا میں نے سوچا کہ میں موقع ملتے ہی آنٹی روبینہ سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا سوچوں کا دارہ ٹوٹا تو میرا خیال بھی اس ننی گولی کی طرف گھوم گیا جو میں نے اپنے تکیہ کی نیچے رکھی تھی اس وقت مجھے تنہائی میسر تھی گویا ٹٹولنے کا بڑا سنہری موقع تھا لیکن اس پر کیا کرتا کہ لائٹ آف تھی میں اس سنہری واقعے کو کھونا بھی نہیں چاہتا تھا اگرچہ ملازم قبلانے کی بیل میرے پاس موجود تھی لیکن اس بیل کو استعمال کرنے کا موقع نہ تھا بیل استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں خود کو میسر یہ تنہائی خود ہی ختم کر دیتا لیکن دوسری طرف میرے اندر اتنی بھی سکت نہ تھی کہ اٹھ کر سوچ آن کرتا سوچ آن کرنے کی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کمرے میں لائٹ دیکھ کر پھر کوئی گس آتا میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اور انتظار کرتا ہوں جب میری دانست میں سب لوگ سو جائیں گے تو دیکھوں گا کہ میں اٹھ کر لائٹ آن کر سکتا ہوں یا نہیں میں ساڑھے گیارہ بجے تک دم سادے لیٹا رہا اندیرے کمرے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات میرے ذہن پر یلغار کر رہے تھے اور میں ان کی یلغار میں تنکے کی طرح بکھ رہا تھا ساڑھے گیارہ بجے میں نے اپنے جسم کو تھوڑی جمبش دی تو پیٹ کے ٹانکوں میں ایک ٹھے سے اٹھی میرے موں سے ایک سسکاری سے نکل گئی میں نے لائٹ آن کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے جسم ڈیلا چھوڑ دیا تقریباً پندرہ منٹ بعد جب درد میں کچھ افاقہ ہوا تو پھر دوبارہ میرے دماغ پر لائٹ آن کرنے کا جنون سوار ہونے لگا اب میں اپنے جسم کو اس انداز میں جمبش دینے کا متحمل نہ تھا جس انداز میں مجھے ایک بار پہلے تجربہ ہو چکا تھا میں نے لیٹے لیٹے اپنے جسم کا زاویہ بدلا اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا دی زخم سے ٹھے سے تو اٹھی لیکن میں برداشت کر گیا اب میں اپنے جسم میں خم ڈالے بغیر پہلے الٹا ہوا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا چل لمحے بعد میں میز کا سہرہ لیے اپنے پاؤں پر کھڑا تھا میں نے درد کو برداشت کرنے کے لیے دانتوں کو ہونٹوں میں دبا رکھا تھا میں چل لمحے یوں ہی کھڑا رہا ایک قدم اٹھانا بھی پہاڑ کاٹنے کے برابر نظر آ رہا تھا مجھے وہ دن یاد آئے جب میں بغیر کسی تکلیف کے میلوں باغ لیتا تھا میں نے میز کا سہرہ لے کر قدم بڑھایا تو خلافت وقت کو مجھے کوئی زیادہ عذیت نہ ہوئی میری حمد بڑی تو میں پہلے میز اور پھر دیوار کا سہرہ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا میں نے محسوس کیا کہ اگر میں پہلو بدلنے یا چلنے میں اپنے وجود کو بل نہ دوں تو تکلیف نہیں پہنچتی میں گرتا پڑھتا سوچ بورڈ تک پہنچ گیا دروازہ قریب ہی تھا میں نے سوچ آن کرنے سے قبل پردے اچھی طرح ٹھیک کر دیا تھے سوچ آن کیا اور واپسی کا سفر تیہ کرنے لگا واپسی کا سفر پندرہ منٹ میں تیہ ہوا اور چلنے کے بعد اب مجھے تکلیف ہو رہی تھی میں بستر تک پہنچا تو زخم کی جگہ کافی درد ہو رہا تھا اور درد کی شدت کی وجہ سے دماغ موف ہو رہا تھا میں بستر پر لیٹنے لگا اجلت کی وجہ سے میرے جسم کو ایک بل سا آ گیا پیٹ پر زخم کی جگہ بل پڑھنے سے ایک تیز ٹھے سوٹھی اور میری آنکھوں کے آگے اندیرہ سچا آ گیا میں نے بدحواس ہو کر بستر پر لیٹنے کی کوشش کی میرے پیٹ پر اس قدر شدید درد ہوا کہ ٹانکیں اکڑتے ہوئے محسوس ہوئے اور بے اختیار ایک دلخراش چیخ میرے موہ سے بلند ہو گئی اس کے ساتھ ہی میں کسی بھی احتیاط کو مدن زرکے بغیر بستر پر سیدھا گھر گیا اور اکڑی اکڑی سانس لینے لگا چیخ کی آواز سن کر عمارت میں افرہ تفریصی پھیل گئی جلدی دروازہ کھلا اور چند لوگ اندر داخل ہوئے ان میں جواد بھی تھا کیا ہوا جواد بیتابی سے میری طرف بڑھتا ہو بولا میں ہونٹو کو دانتوں سے دبائے کراہیں نکال رہا تھا اسی دوران آنٹی روبینا میرے کمرے میں آگئے اور اس نے ملازموں کو باہر نکال دیا کیا ہوا تھا بیٹا اس نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کچھ نہیں میں نے سر کو ادھر ادھر جمبش دیتے ہوئے کہا کیا لائٹ تم نے آن کی تھی جواد نے ججکتے ہوئے آہستگی سے کہا اور آنٹی چونک کر خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اس کی نظریں خوف سے پھیل گئی تھی کہا کیا تم اس حالت میں بستر سے اٹھے تھے اور پھر تم نے لائٹ آن کی تھی آنٹی چیخ کر پوچھنے لگی اور میری کراہیں اور تیز ہو گئیں تمہیں کہیں پاگلپن کا دورہ تو نہیں پڑا تھا ارے بدو یہ تمہاری چلنے کی حائلت ہے بھی یا نہیں آنٹی نے ڈانٹنے والے انداز میں پوچھا اوہ میں کسی کو جگانا نہیں چاہتا تھا کیا لائٹ آن کرنا اتنی ہی ضروری تھی مجھے نین نہیں آ رہی تھی یہ کمبخت ڈاکٹر بھی تو مجھے سارا دن سلائے رکھتا ہے اور رات کو مجھے جلسانے کے لیے بیدار چھوڑ دیتا ہے اگر میں سارا دن سوں گا تو رات کو کیا خاک نید آئے گی لیکن نید نہ آنے سے لائٹ آن کرنے کا کیا تعلق ہے جواد نے احتجاجن پوچھا مجھے وحشت ہو رہی تھی میں کوئی میگزین وغیرہ پڑھنا چاہتا تھا یہ بیل بھی کس مرض کی دوا ہے لیکن اتنی رات گئے یہ ملازم اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ تمہارے آرام کا خیال رکھیں اگر تم تندرست ہوتے اور خود کوئی کام کرتے تو کوئی بات نہ تھی لیکن زخمی ہونے کی صورت میں تم کو ملازمین ہی سے مدد لینا تھی آئیدہ احتیاط رکھوں گا میں نے کراہ نکال کر اس ارزنش کو ختم کرنے والے انداز میں کہا وہ دونوں کچھ دیر تک خاموش مجھے دیکھتے رہے یا ڈاکٹر کو بلواؤں تھوڑی دیر بعد آنٹی نے کہا جی اس کی ضرورت نہیں ہے درد میں بتطریج افاقہ ہو رہا ہے دونوں کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر لائٹ آف کی بغیر کمرے سے باہر چلے گئے جواد چار پانچ میگزین میز پر میرے قریب رکھ گیا تھا میں ایک میگزین اٹھا کر اس کی ورگ گردانی کرنے لگا میں تقریباً آدھ گھنٹہ تک میگزین کی ورگ گردانی کرتا رہا اور زخم کی ٹھیسوں کی ملنے کا انتظار کرتا رہا جب میں کچھ نارمل ہوا تو میگزین میز پر رکھ دیا اور چور نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا دروازہ بند تھا اور پردے آگے کو سرکے ہوئے تھے میں نے میز پر رکھے ہوئے ٹائم پیس کی طرف دیکھا رات کا ڈیڑھ بچ چکا تھا میں نے آجتگی سے اپنے بازو اوپر اٹھائے اور اسی انداز میں تکیہ کی نیچے گولی کو ٹرولنے لگا تھوڑی سی جدوجہد کے بعد گولی میرے ہاتھ لگ گئی میں نے دیکھا گولی پر موجود میرے کی جلی خوشک ہو کر سخت ہو گئی تھی میں نے یہ جلی اتاری جلی کے نیچے باریک پلاسٹک کا خول سا تھا میں نے یہ خول اتارا تو نیچے ایک کاغذ کا پروزہ تھا میں نے اس کی تہیں کھولیں اس پر ایک تحریر لکھی تھی توکیر یہ تحریر تمہارے ہاتھوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں مر چکا ہوں اگر میں زندہ ہوتا تو یقینا ڈاکٹر تنویر تک پہنچنے میں عملی طور پر تمہارا ساتھ دیتا لیکن اب تمہیں ہی سب کچھ کرنا ہے کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری نیو یارکی میں موجود ہے لیکن کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے عبدالجبار کی حمد بندانے سے میں اور لوسی لیبارٹری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن عبدالجبار کو ہنگامی حالت میں واپس جانا پڑا لوسی کو دوبارہ لیبارٹری تک لے جانے کا قصد نہ کرنا اس سے تمہیں نقصان ہوگا تم کو خود وہاں جانا ہوگا جہاں پر ہماری ملاقات ہوئی تھی اس عمارت سے ہر ماہ کی دوسری بدھ کو دو پہر دو بجے کار نکلتی ہے یہ کار لیبارٹری میں جاتی ہے اس کار کا تاقب کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا اس کار کو کمپیوٹرائز سسٹم سے مختلف راستوں کے ذریعے لے جا کر لیبارٹری پہنچا جاتا ہے کمپیوٹر اس بات کی اطلاع دیتا ہے کون سی گاڑی اس پورے راستے میں مختلف راستے سے اس کار کے تاقب میں رہی ہے اس لئے تاقب کی منٹوں میں نشان دہی ہو جاتی ہے تم اگر کسی بھی محفوظ طریقے سے اس کار کی منزل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو لیبارٹری میں پہنچ جاؤ گے ڈاکٹر تنویر تمہیں وہیں ملے گا لیکن اس کے لئے تمہیں اپنے آپ کو چھپانا بھی ہوگا اور جان بھی ہتھیلی پر رکھنا ہوگی عبدالجبار یہ پوری بات جانتا ہے ہو سکتا ہے اس نے تمہیں یہ پوری بات نہ بتائی ہو اس امید پر کہ تم تنظیم میں رہتے ہوئے کسی اور ذریعے سے ڈاکٹر تنویر تک پہنچ جاؤ گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری شخصیت مشکوک ہو چکی ہے تم ڈاکٹر تنویر تک کسی اور ذریعے سے ہرگز نہیں پہنچ سکتے عبدالجبار نے خود بھی ایک دو بار اس کار کا تاکوب کرنے کی کوشش کی اور ایک بار اس نے اپنے آدمیوں کو وائرلس سٹ دے کر نیویار کے مختلف چوراہوں پر کھڑا کر دیا اور کار کی حرکت لمحہ بلمحہ نوٹ ہوتی رہی لیکن ہر بار عبدالجبار نے بمشکل جان بچائی کار کا تاکوب بڑے حیرت انگیز طریقے سے پکڑ لیا جاتا ہے تم تاکوب کرنے کی بے وکوفی مت کرنا خدا تمہیں کامیابی دے کبھی کبھی مجھے بھی یاد کر لینا لوسی اگر مل جائے تو اسے میرا اسلام کہنا خدا حافظ تحریر ختم ہو چکی تھی میں نے اس تحریر کو چار پانچ دفعہ پڑا یہ ایک مردہ شخص مجھ سے مخاطب تھا اس نے بھی ایک بات کا اظہار کر دیا تھا کہ اب میں عبدالجبار کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا اب مجھے تنظیم سے غداری کر کے ہی ڈاکٹر تنویر تک پہنچنا ہوگا تنویر تک پہنچنے کا یہ وہی راستہ تھا جس پر عبدالجبار دیدہ دلیری سے چلتا رہا تھا لیکن ہر بار بمشکل جان بچاتا رہا ہوگا تب ہی اس نے مجھے جرمنی میں کہا تھا کہ اب میں امریکہ کبھی نہیں جاؤں گا وہاں سب میرے خون کے پیاسے ہیں اب تمہیں ہی امریکہ میں رہ کر ڈاکٹر تنویر کو تلاش کرنا ہوگا تمہیں عبدالجبار شاید پھر امریکہ آ چکا تھا اس بات کا اندازہ میں اپنی اس گھر میں موجودگی سے لگا رہا تھا دہا میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا اگر میرا اندازہ غلط تھا تو پھر لارڈ ہوتل سے لوسی اور جینی کو نکالنے والا کون تھا میرے خیال میں ان دونوں کو وہاں سے صرف عبدالجبار نکال سکتا تھا اور اب دونوں کی گمشدگی یقیناً عبدالجبار ہی کی مرہونے منت تھی لوسی اور جینی کو اس نے مجھ سے ملنے سے روک دیا ہوگا ہو سکتا ہے مجھے محفوظ جگہ پہنچا کر اور جینی اور لوسی کو ساتھ لے کر وہ واپس لندن چلا گیا ہو میرے دل میں ایک ٹھے سی اٹھی کیا میں عبدالجبار کے لیے ایک عزو موتل ہو کر رہ گیا تھا عبدالجبار کی بیبسی کی کیفیت کو تصور کیا تو میرے دل میں ایک عبال سا اٹھا وہ واپس لندن جا کر جین کو کیا تسلیح دے گا کیا اسے صبر شکر کرنے کی تلقین کرے گا کیا وہ جنگ جس میں وہ اپنی پوری جوانی کو لٹا چکا تھا میں نے مسمم ارادہ کر لیا کہ میں ڈاکٹر تنویر کو ہر صورت میں بازیاب کرنے کی کوشش کروں گا اور عبدالجبار پر ثابت کروں گا کہ میں عزو موتل نہیں ہوں میں اس کاغذ کو تہہ کر کے دوبارہ تکیہ کے نیچے رکھا تو میرا خون کھول رہا تھا میں خنجر کے زخم سے اٹھنے والی درد کی ٹھیسوں کو بھول چکا تھا اور کچھ کر دکھانے کا جنون میرے ذہن پر اس قدر سوار تھا کہ میں لائٹ آف کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں آہستہ آہستہ چل کر سوچ بورڈ تک پہنچا لائٹ آف کی اور اسی انداز میں چلتا ہا بستر پر آیا اور لیٹ گیا اس کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا جب رات کو سب سو جاتے تو میں کمرے میں ہلکی پھول کی چہل قدمی کرتا قدرتی طور پر زخم بڑی تیزے سے مندمی ہو رہا تھا یہ میری ذہنی کیافیت تھی جو میرے آساب پر نفسیاتی اثر ڈال کر میرے جسم کو تندرستی کی طرف مائل کر رہی تھی ڈاکٹر اور اہل خانہ یہ سمجھتے تھے کہ میں چل پھر نہیں سکتا لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ میں ہر رات کو چہل قدمی کرتا تھا ایک ہفتے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ میں چلنے میں کوئی دکت محسوس نہیں کرتا تھا لیکن میں بلکل تندرست بھی نہیں تھا ڈاکٹر کی طرف سے مجھے ابھی بھی مکمل آرام کرنے کی ہیڈائیت تھی جو جو میں تندرست ہو رہا تھا یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ رہی تھی کہ جواد میرے تندرست ہوتے ہی میرا پاسپورٹ بنوائے گا اور مجھے لندن کی فلائٹ میں سوار کروائے گا اتنے دن اس گھر میں رہنے کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے بہت معنوس ہو گئے تھے میں ان کی باتوں سے بھی یہ اشارہ پا گیا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں تندرست ہو کر جلد از جل والدہ تک پہنچ جاؤں یہ میرے لیے اچھی بات نہ تھی اگرچہ اپنی امی سے ملنے کو بہت جی چاہتا تھا لیکن اپنے مقصد میں ناکامی کی حالت میں میرا لندن پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آنٹی میں نے ایلبم میں آپ کے فوٹو کے ساتھ آپ کی ایک بہن بھی دیکھی تھی اس کی شکل بھی میری امی سے بہت ملتی جلتی ہے کیا وہ پاکستان ہی میں رہتی ہے میں نے ایک دن موقع پا کر آنٹی سے پوچھے لیا تتہ تمہاری امی کا نام کیا ہے فوزیا میں نے جھوٹ بولا اور وہ ایک تھنڈی سانس لے کر رہ گئی ہاں بیٹا میری یہ بہن اپنی پسند کی شادی کروا کر نجانے کہاں چلی گئی خدا جانے پاکستان میں ہے یا کہاں ہے ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے پاس ہو ارے کہاں بیٹا تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں معلوم نہ ہوتا انہوں نے جس شخص سے اپنی پسند کی شادی کروای تھی اس کا کیا نام تھا اس کا نام عبدالجبار تھا زرینہ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اسے اس کے آبائی گھر میں نہیں گسنے دیں گے وہ اسی خوف سے دوبارہ گھر میں نہ آئی کیا عبدالجبار اتنا ہی برا انسان تھا عبدالجبار کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں بیٹا مجھے کیا علم وہ برا تھا یا نیک تھا عجیب بات ہے بیس سال ہو گئے اس واقعے کو کچھ تو سراغ ملنا چاہیے تھا نا جب زرینہ شادی سے پہلے باگ کر اپنی خالہ کے پاس گئی تھی تو تب بس علم ہوا تھا کہ وہ عبدالجبار نامے کسی آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے جواد کے مامو نے اپنے خالو عارف جمال کو لکھا کہ وہ زرینہ کو واپس لے آئے لیکن وہ بھی اس شادی کی حق میں تھا اس لئے اس نے زرینہ کو واپس نہ کیا عارف جمال میں زور سے سوالیاں انداز میں بڑھ بڑھایا ہاں یہ ہمارا خالو تھا اور اس کے گھر ہماری خالہ پروین تھی یہ جرہ والا میں رہتا تھا اس نے زرینہ کی شادی عبدالجبار سے کروائی تھی اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا جواد کی نانی کا نام نورین تھا اوہ میں فقط بڑھ بڑھا کر رہ گیا کیا آپ کی کوئی اور خالہ بھی تھی نہیں گویا جین کی کہانی کے کچھ کردار حقیقی تھے لیکن جین کی کہانی بہت مختلف تھی جین کی مطابق نورین کا کوئی بیٹا نہ تھا جبکہ جواد کے تین مامو تھے جین کی کہانی میں نسرین میری امی کی خالہ تھی جبکہ اس کہانی میں نسرین کا میری امی سے کوئی رشتہ نہ تھا حال بتا یہ ثابت ہو گیا تھا کہ عارف جمال رشتے میں میری امی کا خالو لگتا تھا اور اس بات کا اظہار ایک مرتبہ میری امی نے بھی میرے سامنے کیا تھا جھوٹ کیا تھا اور حقیقت کیا تھی اس بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا لیکن اپنی حقیقت کی تلاشی میرا نسرین تھا اور یہی میرا وہ موضوع سخن تھا جس کی روشنی میں اپنی داستان رکم کر رہا تھا یہ حقیقت میں نے کب اور کہاں جا کر پائی اور یہ حقیقت کیا تھی اگر میں اس کو انہی دو جملوں میں ختم کر دوں تو اس حقیقت میں وہ چاشنی نہ رہے گی جو اس حقیقت کی تلاش کی راہ میں پیش آنے والے زخموں سے رس رہی ہے دوسرا ہفتہ آغاز میں تھا کہ میں نے گرانے سے اجازت لی میرے پہلے کپڑے ضائع کر کے مجھے جواد کے کپڑے دے دئیے گئے میں دوبارہ ملتے رہنے کا وعدہ کر کے اور اپنے چند دوستوں کو ملنے کا بہانہ بنا کر اس گھر سے نکل کھڑا ہوا میں گرچہ مکمل طور پر تنرست نہ تھا لیکن ایک ہی جگہ جمع رہنے سے مجھے وحشت ہو رہی تھی میں سیدھا پیٹرسن کے گھر آیا پیٹرسن نے میری حالت دیکھ کر مجھے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا انکوائری کا کیس براؤن نے دستخط کر کے آگے بیج دیا تھا سفارشات یہ تھی کہ پیٹرسن بریو زیمہ ہے عارف جمال اور دیگر افراد کے توقیر پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے لیکن توقیر کو ان الزامات سے بلکل بریو زیمہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائٹ شیئر لازمی کیجئے اللہ نگبان